موزز سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین بہت دن سے آڈینس کی خواہش کہ میں داستان حضرت عدریس علیہ السلام ناظرین کے سامنے پیش کروں آج میں یہ واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوں آجی تصمیم عارف کی آواز میں جناب قاری انوار علیہ مدیپوری بجنور کا لکھا ہوا یہ کلام راجو خان کے مزیوک ڈیریکشن میں چندر گاندی ایسکلیانی سٹوڈیو کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں لیجے صاحب حضرت عدریس علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے ایک بار ان کے پاس موت کا پرشتہ یعنی ازرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور پھر دونوں میں کس طرح سے دوستی ہوتی ہے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے ہیں اور پھر حضرت عدریس علیہ السلام سے عدریس علیہ السلام نے کیا کیا فرمائشیں کی اور کس طرح سے حضرت عدریس علیہ السلام ان کے ساتھ دوزخ کا منظر دیکھتے ہیں پھر جنت میں جانے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں تو لیجے سامنے یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر میں حاضر ہوں یہ پیشکش ہے شب نم میوزک این ڈی جے چنے جا کی تو سمات کیجے گا داستانے حضرت عدریس علیہ السلام اس طرح تاریخ میں انوار ہے یہ واقعہ 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 ذکر کرتا ہوں جنابے حضرت عدریس کا ذکر کرتا ہوں جنابے حضرت عدریس کا ذکر کرتا ہوں جنابے حضرت عدریس کا شیش پیغمبر کا سایا جب نہ دنیا میں رہا آکے ان کی قوم میں شیطان نے ایسا کیا نسل میں ان کے تھے مہلائیل وہ جب مر گئے قوم کے افراد تھے جو فیلے بدیے کر گئے ان کو شیطان اُبھارا بت پرستی میں لگے پوجھتے تھے مورتی کو خود مزاجی میں لگے رفتہ رفتہ ساری دنیا میں چلی ایسی ہوا بد پرستی ہو گئی پھر آم جب بھیلی ہوا دیکھ کر حالت زمانے کی فضا شرما گئی جوش پر کونوں مکاں والے کی رحمت آ گئی لوگ اس پوجا پرستش میں جو سارے کھو گئے حکمِ رب سے حضرتِ ادریس پیدا ہو گئے ان کو بھیجا رب نے ان سب کی ہدایت کے لیے وہ کریں تبلیغ میں سمارے چہالت کے لیے تاکہ سب پہچان لیں اپنے خدا کی ذات کو یہ جہاں تسلیم کر لے کی بریہ کی بات کو حضرتِ ادریس کو بھی موجزیں بخشے گئے قوم کی جانب بنا کر وہ نبی بھیجے گئے عشقِ حق میں دین کا پھر کام جاری کر دیا عشقِ حق میں دین کا پھر کام جاری کر دیا رب نے ان کا ہر طرح سے کاسے دل بھر دیا رب نے ان کا ہر طرح سے کاسے دل بھر دیا رب نے ان کا ہر طرح سے کاسے دل بھر دیا موسیقی آپ نے شادی کی اور اولاد بھی پیدا ہوئی آپ خوش تھے عشقِ حق میں کٹ رہی تھی زندگی ان کو لے جاتے فرشتے آسما پر روزی ہی پیشِ رب پیشانی ان کی ہر گھڑی رہتی جھکی موجزوں میں ان کے ایک تھا موجزہ علمِ نجوم وقت سے ادریس کے جاری ہوا علمِ نجوم ذکر کرتے تھے خدا کا بیرہن سیتے تھے وہ اور سلائی کی بھی اجرت کچھ نہیں لیتے تھے وہ کام سے پا کر فراغت ایک دن بیٹھے تھے آپ اپنے دروازے سے لوگوں کو دعا دیتے تھے آپ وقتِ شامِ کی شکلِ انسانی بنا کر آ گئے تے ملک الموت وہ حضرت کے دھر پر آ گئے آپ سائے مدہر تھے وقتِ افتاری ہوا کھانا حاضر خلد کا خدمت میں جب ان کی ہوا اس مسافر سے کہا آ جاؤ کھانا کھائیں گے بعد افتاری ہی تم سے بات ہم کر پائیں گے کر دیا انکار اس نے اور وہ تنہا رہا ہر قدم پر وہ عبادت ہی وہاں کرتا رہا دیکھ کر ادری سوس کو حالتِ حیرت میں تھے دیکھ کر ادری سوس کو حالتِ حیرت میں تھے دیکھ کر ادری سوس کو حالتِ حیرت میں تھے یہ مسافر کون ہے اس بات سے دکھت میں تھے یہ مسافر کون ہے اس بات سے دکھت میں تھے یہ مسافر کون ہے اس بات سے دکھت میں تھے موسیقی تاکہ دیکھوں رب کی قدرت کے تماشے آئیے آ گئے جنگل میں دونوں کھیت گئوں کا ملا ہر شجر پر گئوں کا جو خوشنما خوشہ ملا ان سے عزرائیل بولے توڑ کر کھاتے ہیں ہم یہ کہا ادریس نے ہرگز نہیں چاہتے ہیں ہم ہاں حلال اپنے لیے کھانا جو وہ کھایا نہیں یہ سراسر ہے حرام اس بات کو سمجھا نہیں روز ہی جنت سے میرے واسطے آتا ہے وہ جو بھی افتاری سے بچتا ہے چلا جاتا ہے وہ تم نے وہ کھایا نہیں انکار تھا اس بات پر کیا بھروسہ ہے نہیں تم کو خدا کی ذات پر یہ تو جائز ہی نہیں نزدیک نہ جائیں گے ہم توڑ کر کے اونکے خوشے کو نہیں کھائیں گے ہم کل ہمیں دینا پڑے اللہ کو اس کا حساب روز محشر اپنے بندوں سے وہ جب لے گا حساب بات کرتے کرتے دونوں سیر کرتے ہی رہے حضرتیں ادریس رب سے ہر جگہ ڈرتے رہے باغ ایک انگور کا آیا نظر تھی شاد وہ ہو گئے کچھ تیر کو اس باغ میں آباد ہو ہو گئے کچھ تیر کو اس باغ میں آباد ہو موسیقی دیکھ کر انگور دل چاہا یہ ازرائیل کا آپ نے انگور کھانے کا ارادہ کر لیا حضرتیں ادریس سے جب مدہ ظاہر کیا سنتے ہی ادریس پیغمبر نے یہ ان سے کہا ہے تصوف ملک پر بے شک مگر یہ ہے حرام ہے نہیں زیبا یہ بندے کو وہ کھا پی لے حرام دور رہنا چاہیے ہر ایک برے افعال سے کامو لینا چاہیے بس صبر و استقلال سے باغ سے نکلے تب ہی اور کر دیا جاری سفر دیکھتے جاتے تھے منظر ہو گیا کامی سفر چلتے چلتے راہ میں دونوں کو ایک بکری ملی تھی وہ بیگانی خبرنا اس کے مالک کو ملی کھانا چاہا اس کو ازرائیل نے آ کے کہا کر دیا ادریس نے فوراں منع ان سے کہا ہے یہ پیگانی زباہ کرنا ہے ممنوع جان لو دور تم اس سے رہو یہ بات میری مان لو پھر یہ پوچھا کون ہو لمبے تمہارے ہاتھ ہیں تین دن سے اے مسافر آپ میرے ساتھ رہے اس مسافر نے کہا یہ حکم کی تعمیل ہے اس مسافر نے کہا یہ حکم کی تامیل ہے موت کا ہوں میں فرشتہ نام اسرائیل ہے تب کہا ادریس نے اس سے گزرتے ہو تم ہی روح سب کی اے مسافر قبض کرتے ہو تم ہی بولے اسرائیل ہاں میں ہوں وہی قدسی جناب جان لیتا ہوں میں بس مخلوق ربی کی جناب بولے پھر ادریس شاید یہ ارادہ لائے ہو روح میری قبض کرنے تم یہاں پہ آئے ہو پھر یہ ادریس بولے اس لیے حضرت نہیں دل لگی کے واسطے آیا ہوں کچھ رغبت نہیں تین دن سے ساتھ ہو ادریس نے ان سے کہا ان دنوں میں کیا کسی کی روح نکالی ہے کہا جان لے نہ بولے اسرائیل ایسا ہے سنو جیسے دونوں ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے سنو جیسے ہی آتا ہے حضرت حکم رب ذل جلال ہاتھ میں اپنا بڑھا کر روح لیتا ہوں نکال روح میری قبض کر ادریس بولے ہو کمال جانگنی کا جیتے جی چکوں مدہ میں بے مثال پھر فرشتے نے کہا کیا حکم ربی کے بینا قبض کر سکتا نہیں میں اس کی مرضی کے بینا بارگاہ حق میں اسرائیل نے مانگی دعا پھر گاہ حق میں اسرائیل نے مانگی دعا مل گئی ان کو اجازت ہو گئی پوری دعا مل گئی ان کو اجازت ہو گئی پوری دعا مل گئی ان کو اجازت ہو گئی پوری دعا مل گئی ان کو اجازت ہو گئی پوری دعا روح پھر ادریس کی وہ قبض کر لی آپ نے چند ہی لمحے بعد اللہ سے دعا دی آپ نے ہو گئے ادریس زندہ سب نظارہ کر لیا کوت نے اپنی ملک الموت کو پھر بھر لیا دونوں کے درمیان پھر بھائی کا رشتہ ہو گیا مر کے زندہ ہو گئے یہ ایک تماشا ہو گیا ان سے اسرائیل بولے بات ہے اتنی کہو جانکنی کی میرے بھائی کیسے تلخی تھی کہو یہ کہا ادریس نے جیسے ہو زندہ جانور کھال کی جی جائے اس کی پھر ہو مردہ جانور دیکھنے کا شوق ہے دوزخ کہا ادریس نے مجھ کو لے کے چل ارادہ کر لیا ادریس نے لے کے اسرائیل ان کو پاپے دوزخ پر گئے پھر طبق ساتھوں جہنم کے انہیں دکھلا دیئے دیکھ لی دوزخ تو دل میں شوق یہ پیدا ہوئے سوچا ہو جائے گا سب آسان ہے اس کے لیے بولے پھر ادریس اب جنت بھی دکھلا ہو ہمیں دیکھ لوں جنت یہ دل چاہتا ہے لے جاؤ ہمیں حکمِ رب تھا سب انہیں دکھلایا اسرائیل نے حکمِ رب تھا سب انہیں دکھلایا اسرائیل نے باب جنت پر کبھی پہنچایا اسرائیل نے باب جنت پر کبھی پہنچایا اسرائیل نے باب جنت پر کبھی پہنچایا اسرائیل نے موسیقی موسیقی پہنچ کر جنت کے در پر یہ کہا ادریس نے اے ملک الموت سب کچھ پا لیا ادریس نے چک چکا میں جاکنی کی تلقیاں بھائی میرے اور تو زکتی بھی دیکھیں سختیاں بھائی میرے پیاس کی شدت سے سوکھا ہے گلا جاؤں جناب جا کے جنت میں ذرا پانی میں پی آؤں جناب وعدہ کر لو بولے اسرائیل جنت جاؤں گے پانی پی کر جلد ہی جنت سے باہر آؤں گے کر کے وعدہ جوتیاں اپنی اتاریاں اپنے شجرے توبہ کے وہ نیچے جوتی رکھ دیں آپ نے جا کے پھر جنت کو دیکھا دل بڑا مسرور تھا دیکھ کے بلزار جنت فکر دنیا دور تھا وعدہ آنے کا کیا تھا آ گئے باہر جناب لے کے اپنی جوتیاں پلٹے گئے اندر جناب دیکھ انہیں آواز اسرائیل نے اور یہ کہا جلد آئیں آپ باہر تیر کرنا ہے برا بولے وہ دیدار میں نے کر لیا ہے نار کا موت کا بھی ذائقہ بھائی میرے میں چک چکا ہے یہ فرمانِ خدا جنت میں جو بھی جائے گا ہے یہ فرمانِ خدا جنت میں جو بھی جائے گا پھر کبھی جنت سے وہ ہر کزنا باہر آئے گا پھر کبھی جنت سے وہ ہر کزنا باہر آئے گا موسیقی یہ کہا ادریس نے باہر نہیں آؤں گا میں لطف جنت کیسے دنیا میں بھلا پاؤں گا میں سن کے بولے حضرت ازراحیل سن اے نیک نام انبیاء پہ تب تلک ادریس جنت ہے حرام جب تلک داخل نہ ہوں جنت میں وہ باہترام جو کہیں محبوبِ رب العالمی عالی مقام آئی ایک آواز کوئی بخل جنت میں نہیں جاؤ ان کو چھوڑ کر تم خیر حجت میں نہیں ان کو چھوڑا حضرت ازراحیل واپس ہو گئے حضرت ادریس جنت کی ہوا میں کھو گئے بچے جو ادریس کے تھے سن کے روتے تھے بہت یاد کر کے باپ کو غمگین ہوتے تھے بہت اس ہکایت سے سبق یہ ہم نے پایا ہے سنو دونوں عالم میں نظام رب تعالی ہے سنو جو بھی آیا ہے یہاں دنیا سے ایک دن جائے گا موت کی لذت کو اگنا ایک دن کو پائے گا امبیاں ہوں یا صحابی یا ولی کوئی بھی ہو موت ہے سب کے لیے کیوں جس تو جو دنیا کی ہو مالک و مولا سے اے انوار ہم ڈرتے رہے مالک و مولا سے انوار ہم ڈرتے رہے زندگی میں موت کو بھی یاد ہم کرتے رہے زندگی میں موت کو بھی یاد ہم کرتے رہے